جن کا مزاہیہ موسو سخن ہے اب تیرا کیا ہوگا کالیا کل رات میں نے یو ایم ٹی کے کارڈینیٹر کو فون کیا کہ ذرا مجھے کل کے موضوعات بتا دیجئے انہوں نے کہا ابھی بتائے دیتے ہیں پہلا دنیا میں ٹکانے دو ہی تو ہیں دوسرا اور منظر بدل گیا تیسرا یہ اپنے بس کی بات نہیں اب تیرا کیا ہوگا کالیا صدی علی بکار میں نے بھی مسمم میرا عطا کر لیا کہ میں اسی موضوع پر تقریر کروں گا کیونکہ یہ درد میں ہی محسوس کر سکتا سنابے والا کالا ہونے کے دو بہت بڑے فائدے ہیں پہلا فائدہ کالا دنیا کا وہ واحد رنگ ہے جو ہر رنگ پر چڑ جاتا ہے اور دوسرا اور دوسرا فائدہ کہ سورج ڈوبنے کے بعد آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے صرف محسوس کر سکتے سنے علی بکار میری آج کی تقریر اس دن کے نام کہ جس دن میں پیدا ہوا میری آج کی تقریر اس حسینہ کے نام جو کل بھی زندہ تھی آج بھی زندہ ہے میری آج کی تقریر لاہور کی ان خوبصورت لڑکیوں کے نام جو یہاں پائے ہی نہیں جاتے میری آج کی تقریر یو ایم ڈی کی مینجمنٹ کے نام جنہوں نے تقریری مقابلے کے ساتھ ساتھ ولیمے کا بھی ٹاچ دیا ہے رابے والا کبھات شروع کرتا ہوں اپنی پیدائش سے تیس اگست انیس سو نواسی اماوس کی رات تھی ہر طرف گپ اندھیرہ تھا بجلی معمول کے مطابق غیر حاضر کالے کوٹ والے اگلے روز یومی سیاہ منانے کا عادہ رکھتے تھے گنگا رام ہسپتال میں سندہ چھایا ہوا تھا مریض گھوڑے بیس کر سو رہے تھے کیسانک دچو بچا کھانے میں خاموشی نے دم توڑا اور پوری حسپتال استغفراللہ استغفراللہ کی چیخوں سے گونج اٹھا بچے ماؤں کے سینوں سے پڑھ گئے نفسہ نفسی کارانتہ نہ باپ کو بیٹے کی فکر نہ بھائی کو بہن کی فکر سندس صاحب وہاں کوئی بم نہیں پٹھا کوئی خود کو شملہ آور نہیں گھسا نہیں تیدا لہوے والا میرے وائد محترم پر یہ بات بہت ناگوار گزری اور وہ ہر بڑھا کر آپریشن چھڑے کی طرف پڑے کہ وہاں سے آیت کرسی بڑھتی ہوئی نرس باہر نکلی اور بولی بھائی جان بندہ کالا ہوتا ہے بندہ شدید کالا ہوتا ہے بندہ توت کالا ہوتا ہے پر یہ کیا ہوتا ہے سندس صاحب یہی نئی مفقیر دین نے وہاں سے صدقہ و خیرات کی ابھی کی کہ قوموں پر ایسی بلائیں آتی رہتی ہیں اور حکومت پاکستان نے اگلی روز یوم سیاہ نہیں بلکہ یوم کالا سیاہ ہم انہا نہیں کا سوال آئے آپ کو تو معلوم ہے ہم کالوں کے ساتھ بچپن ہی سے تیارتی ہوتی ہیں اب آپ اشتہارات کو ہی دیکھ لیجئے پیمپرز کے اشتہار میں ہمیشہ گورہ بچہ ہی کیوں آتا ہے سرلک ہمیشہ گورے بچے ہی کیوں کھاتے ہیں میٹو ہمیشہ گورے بچے کو ہی کیوں چاہیے کیا ہم کالوں کو آرام دے نیند کا حق نہیں پہنچتا کیا ہمیں سرلک کھا کر اُلٹیاں آتی ہیں کیا ہم نیٹو حسن نہیں کرتے جنابے والا حسن نہیں کر سکتے مجھے بچپن ہی سے ٹی وی پہ کام کرنے کا بہت شوق تھا مگر جب میں ٹی وی پہ کام کرنے کیا تو مجھے انکشاف ہوا کہ ٹی وی کا سائز کافی چھوٹا اور میرا سائز کافی بڑا تھا چلا سے میں نے سینما سکرین کا روک کیا ہاں مجھے آج بھی آد ہے وہ دن تیس اکتوبر کا دن نہ تاروں نے ڈوبنے سے انکار کیا نہ سورج تلو ہونے سے انکار کیا چڑھیائیں چہچا رہی تھی کوئے بید الخلا سے ہو آئے تھے اور میں گھر سے نکلا جنابے والا میں پہنچا اور میرا آڈیشن لیا گیا ایک کیمرہ ادھر ایک کیمرہ ادھر میں نے کتنے کلو الیکٹرون وولٹ میرے معصوم سے چہرے پر مارے گئے اور میں سیلیکٹ ہو گیا جنابے والا مجھے تو بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ کوئی فلم نہیں بلکہ فیرن لولی کا اشتہار تھا اور ہاں جو بھائے والا جب وہ اشتہار ٹی وی پٹھ رہا تو میری تصویر کے ساتھ یہ جو چوتھے رو میں دوسر مبر بیٹھیں ہیں ان کی تصویر تھی اور اوپر لکھا تھا استعمال سے پہلے استعمال کے بعد راوے والا میرا کیا ہوگا میرا رنگ ہی نہیں میرا مقدر بھی میری طرح سیاہ فلموں سے ٹھوکر کھانے کے بعد میں نے پرچون کی دکان کھولی ایک شخص آیا مجھے کہنے لگا بھائی دال کس طرح لگائی ہے میں نے کہا اسی لو پہ کلو کہنے لگا اچھا ہاتھ دھو کر دو کلو پہ کر دیں جنابے والا پھر میں نے نیا بزنس سٹارٹ کیا ہاں میں نے تیل کی ریڈی لگائی جنابے والا وہاں بھی میرے ساتھ ہاتھ ہوا ایک شخص آیا پوچھا بھائی یہ تیل اصلی ہے میں نے کہا بھائی جنہ آپ چیک کر سکتے ہیں جنابے والا اس نے ماچس نکالی اور چیک کیا اور تیل واقعی اصلی نکلا اور میں جہاں جہاں سے کالا نہیں بھی تھا وہاں وہاں سے بھی کالا ہو گیا ہاں جنابے والا امریکہ چاہے ہم سے سو سال آگے ہو مگر ان کا صدر مجھ سے دس ایک منٹ پیچھے ہیں حضرت علی وقار آپ مجھ سے پوچھتے ہیں میرا کیا ہوگا میں ایک پروفیسر ہوں کالے علم کا لکس والے میرے پیچھے پیچھے پیٹھتے ہیں انہیں ڈر ہے میں کہیں ان کا سابون نہ استعمال کریں ٹی وی والے میرے پیچھے پیٹھتے ہیں ایک بار قسطوں پر ریا تھا واپس نہیں گیا جنابے والا میں تو سپرائٹ نہیں پی سکتا ہاتھ لگاؤں تو کوک بن جاتی ہے میں تو حچ پر نہیں جا سکتا احرام میں ایسا رکھتا ہوں جیسے چونے میں کووہا پھسا ہوا ہے لیکن پھر بھی جنابے والا پھر بھی کیونکہ میں ان کی بس کا ڈرائیور ہوں سدھے علی وقار آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ کیا ہوا اگر ہوں میں کالا کھاتا ہوں میں بھی بسکیٹ گالا مجھے بھی اس قوم نے آگو سے محبت میں ہے پالا بزرگ جس کے چلایا کرتے تھے ایم ایل سی کا ڈالا نہ لگ سکے گا آج میرے موں کو تالا پر پپو کہن ڈانس آلا پپو کہن ڈانس آلا بہت آلا آل مجھ گئے ہاں سلو ہم آج پڑھاتے ہیں